ہم اپنے سجوکی گکسر گاڑی کی مائلیج کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیسے اس کو ڈرائیو کریں اور کیا کیا چیزیں کریں جس سے اس کی مائلیج جو دے رئی ہے اس سے تھوڑا اور زیادہ مائلیج دے تو اس کے لئے بات کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے کہ چوز دا کریکٹ پیٹرول پمپ آپ جہاں سے بھی پیٹرول لیتے ہیں وہ ایک صحیح پیٹرول پمپ ہونا چاہیے جہاں سے آپ کو ملاوٹی پیٹرول نہ ملتا ہو یا پھر کم پیٹرول نہ ملتا ہو ٹھیک ہے تو صحیح پیٹرول پمپ چوز کریں اگر آپ ایچ پی سے لے رہے ہیں تو ایک بار انڈین سے لے کے دیکھئے بھارت پیٹرول ہم سے لے کے دیکھئے پیٹرول پمپ چینج کر کے دیکھئے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو ریفرنس پتا چل جائے گا اگر مائلیج میں کوئی انتر ملتا ہے آپ کو تو آپ کو پتا چل جائے گا کون صحیح دے رہا ہے کون غلط دے رہا ہے جو کہ میں شروع سے ہی کہتا ہوں کہ صحیح مائلیج کے لیے صحیح جگہ سے پیٹرول لینا بہت ضروری ہے تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو باتاتا ہوں کہ exactly ہوا کیا تھا پانی آو نیچے آلہ دہتا ہے ایجا سے اوپر کہا گے ایجا سے اوپر پیٹرول وا ایجا سے نیچے پانی وا ابھی آؤ اکر میکچر بانی اب تک دوری کیونکہ میرے گاڑی میں پیٹرول کم ہونے کا میں نے ایک ایسے پیٹرول پم سے پیٹرول لیا میں نے اس سے زیادہ پیٹرول لیا نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ پیٹرول لینے کے بعد میں نے گاڑی زیادہ چلائی نیلا وہ دو لیٹر پیٹرول لیا تھا اور لگو بک 20-30 کلیمٹر گاڑی چلانے کے بعد گاڑی کو لہوہ چار پانچ دن چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے خوش گیا تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو سٹارٹ نہیں ہوئی تو کافی پلک بھی ساف کیا تو بھی سٹارٹ نہیں ہوئی مجھے لگا ایک بار کاربیٹر کا جو ہے کاربیٹر تک کا پیٹرول نکال کے دیکھتے ہیں تو میں نے پیٹرول نکالا تو اس میں وائٹ کلر کا پانی ٹائپ نکلا تو مجھے پہلے لگا کہ پانی ہے میں نے اسے نکال دیا جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو exactly ہوتا کیا ہے کہ وہ پانی نہیں ہوتا وہ chemical ہوتا ہے جو پیٹرول کے ساتھ mix ہوتا ہے اسی کو mix پیٹرول کرتے ہیں آپ کو اس میں کیا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ کا regular گاڑی چل رہا ہوتا ہے تو یہ پیٹرول کے ساتھ ہی چل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو mileage کا loss ہوتا ہے لیکن آپ کو کبھی یہ آپ کے ٹینک میں جمع نہیں ہوتا ہے اس طرح نکلتا نہیں ہے لیکن جب آپ کے گاڑی نہیں چلتی ہے پانچ چھ دن سات دن ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ سا جو ہے اپنا جو ہے پیٹرول سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے جو الانسیلتا اس میں کم ہو جاتی ہے تو جب کابیٹر سے میرا پیٹرول کے علاوہ صرف یہی بچا تو وہ پیٹرول اٹھا اندھن اٹھا نہیں رہا تھا کیونکہ اندھن نیچے سے اوپر اٹھتا ہے کابیٹر میں اس لئے میں ہمیں سا بولتا ہوں کہ جب بھی آپ پیٹرول لیں تو صحیح پیٹرول پرمپ سے لیں تب ہی آپ کا گاڑی صحیح میلیج دے گا مین جو کارن ہے وہ یہی ہوتا ہے تو کبھی بھی اچھی میلیج کے لئے کاربولیٹر ٹیون کروانے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ صحیح جگہ سے پیٹرول لیں یہ بہت جروری ہے کیونکہ یہ پانی نہیں ہوتا ہے یہ پیٹرول کے ساتھ مکس ہوتا ہے پیٹرول کے کلڑ کئی ہوتا ہے لیکن جب یہ 6-7 دن آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ نہیں چلاتے ہیں اگر آپ ریگولر پیٹرول لیتے ہیں روز چلاتے جا رہے ہیں تو یہ تیل کے ساتھ جل جائے گا لیکن جب آپ چھوڑ دیتے ہیں گاڑی نہیں چلاتے ہیں سبتہ بھر تب یہ جو ہے الگ ہو جاتا ہے پیٹرول سے اور یہ پھر گاڑی آپ کو اسٹارٹنگ پرابلم ہوگا کافی اسٹارٹنگ پرابلم بھی اس طرح کے پیٹرول کے کارن ہوتا ہے جو میکس پیٹرول ہوتا ہے اس کے کارن بھی کافی سارا سٹارٹنگ پرابلم ہوتا ہے گاڑی میں آپ کو دکتا ہے کہ میری گاڑی اب صحیح سے سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے کچھ کھڑا بھی ہو گیا ہے تو وہ بھی اسی کارن سے ہوتا ہے آپ سیلف پہ سیلف لیے جا رہے ہیں تو دھیان دیجئے جب بھی پیٹرول دیجئے تو trusted پیٹرول پمپ سے لیجئے صحیح پیٹرول پمپ سے پیٹرول دیجئے ٹھیک ہے تھانکیو ٹھیک ہے سیکنڈ پوئنٹ ہے ائر پریسر جو کی گاڑی کی جان ہوتا ہے سب سے زیادہ جروری ہوتا ہے آپ اپنے گاڑی میں جو آپ کی کامپنی کی دورہ ریکومنٹ کیا ہوا ائر پریسر ہے وہ رکھتے ہیں کی نہیں ریئر میں چالیس فرانٹ میں ٹھوئنٹی پھائیو ٹو ٹوئنٹی سیون یہ جو بھی ہے جو بھی آپ کی کامپنی ریکومنٹ کرتی ہے وہ رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں تو میں تو بولوں گا اگر آپ کا ہیوی لوڈ ہے آپ تو 43 45 تک آپ اپنے گاڑی میں ائر پریسر رکھ سکتے ہیں اگر آپ پیلون کے ساتھ چلتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگا آپ کی گاڑی اچھی میلے دیں گی سمودھ بھی چلے گی ٹھیک ہے تو تین چار آپ جو ہے پی ایس آئی اپنے کامپنی ریکومنٹ ریکومنٹ جو کرتا ہے اس سے تھوڑا برہا سکتے ہیں تو وہ 3rd point پہ آتے ہیں change engine oil ٹھیک ہے اور oil filter آپ جو بھی regular interval ہے 500 km تو اس حال 500 km پہ اپنا engine oil جرور چینج کریں اور کامپنی جو منفیکچر ہے جو کامپنی وہ جو ریکومنٹ کرتی ہے جو engine oil وہی engine oil آپ چینج کریں یا پھر جو آپ کو best suit کرتا ہے آپ کے گاڑی کو آپ کو لگتا ہے ہاں وہ engine oil ڈالتا ہوں میرے گاڑی اچھی چلتی ہے تو وہ engine oil ڈالے جو کی اچھی کامپنی ٹھیک ہے 4th point آتا ہے air filter air filter گاڑی کی obviously سانس لینے کی جگہ ہے تو air filter کو ہمیسا صاف رکھیں آپ regular interval زیادہ دھول والے ایڈیا میں دسٹی ایڈیا میں رہتے ہیں 1500 سے 2000 اپنا موویل چینج کرتے ہیں اسی سمیہ engine oil چینج کرنے سمیہ آپ اپنا air filter جرور ساف کروائیں اگر آپ service انٹر میں دیتے ہیں تو دھیان سے دیکھ ساف کروائیں اگر ایر فیلٹر ساف نہیں ہوگا تو mileage آپ پہ کم دے گاڑی ٹھیک ہے 5th point don't rave your bike unnecessary گاڑی کو زیادہ ایکس لیٹ نہ کرے بیکار کا چالو میں جیسے گاڑی آپ چالو کرتے ہیں سرو میں بہت لوگ جھاڑتے ہیں کہ گاڑی جھاڑ کے start کروں گا شروع میں گاڑی نہیں جھاڑا جاتا ہے جب تک گاڑی لگ 100 200 میٹر نہ چل جائے تھوڑا سا گاڑی ہیٹ ہونا چاہی گاڑی اجھاڑنا چاہی گاڑی کا engine بھی safe رہتا ہے اس سرو پر بھی شروع آپ پڑھ پڑھے گا جھاڑ گاڑی مطلب گاڑی میں extra accelerator لینے کا مطلب ہے بیس میلے میں بتا دیتا ہوں صحیح سپیڈ آپ کا گاڑی جس سپیڈ میں اس سپیڈ کے انسار صحیح گیر اور جتنے سپیڈ میں جتنے جس گیر میں اس انسار صحیح رپی یعنی صحیح accelerator لیا صحیح ریو لیا ہوا ہی گاڑی صحیح میلے دیتا ہے سب سے میکسیم میلے دیتا ہے ٹھیک ہے اب maintain your bike in eco speed جو نمبر آپ کیسے گاری ڈرائی کرتے ہیں آپ بہت ترنت پک میں جاتے ہیں یا زیادہ تر normal جب بی جی روڈ میں رہتے ہیں یا پھر آپ جلدی صحیح accelerator صحیح speed صحیح gear ہونے سے گاڑی اچھا ملی رہتا وہ ٹائٹ نہ رکھیں کی آپ کا brake کچھ کچھ سٹتا رہے بریک دم فری ہونا چاہیے چکا فری ہونا چاہیے جب وہ normal چل رہے ہے بریک اتنا ٹائٹ نہ رکھیں کہ سٹ ہے تو 9th point ہے کی اپنے بائیک کو service تب ہی کرائے میں نے love your bike لکھ ہے تو اپنے بائیک کو service تب ہی کرائے جب بائیک service خوز رہی ہے جب 25-30 km چل گئے engine while change ہو ھڑی اور کوئی اس میں problem ہے تب service کروائیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گاڑی کو پیار کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو service کروائے ہیں کبھی مائیلیج کیا ہے تو لوکل میں 40-43 38-43 بھی دے سکتا ہے اگر مائیل آپ کا driving style depend کرتا ہے ٹھیک 38-43 کے اس پاس بھی دے سکتا ہے لوکل میں اور ہائیوے پہ 45-47 کے اس پاس دیتا ہے اچھا driving کرنے پہ جو میں نے steps بتائے اس انسار driving کرنے پہ ٹھیک اگر اس کے با اگر آپ گاڑی لوکل میں 35 km پر لیٹر ہی حساب سے مائیل دے رہا ہے تو ایک بار carburetor صحیح طریقے سے tune کروانے کی جب رہت ہے ٹھیک اگر اس میں tune صحیح طریقے سے ہوگا تو آپ مائیلیج جو میں بتا رہا ہوں 43 کے اس پاس آپ کا local میں آ جائے گا تو اگر صحیح سے tune ہوگا تو لیکن اگر آپ tune کرانے جائیے کوئی آپ کو بولتے کہ آپ clutch پلیٹ 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 سارے چیزیں بولیں تو کوئی بھی سامان چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تیل tune کرنے کا بات ہوتا تو تیل تیون کروائیے گا ٹھیک اگر کچھ اور بولتے تو دوسرا میکنک میں کچھ ٹیپس دینا چاہوں گا گاڑی کے لئے تو آپ اپنے گاڑی میں زیادہ کوئی موٹیفیکیشن نہ کریں لائک ٹورڑ کے لئے تو لائٹ نیسیسری لائٹ ڈالوالے چارجنگ پوائنٹ ڈالوالے ٹھیک ہے موائل ہولڈر ڈالوالے وہ سب ٹھیک ہے لیکن زیادہ موٹیفیکیشن یہ چکہ رنگ رہے ہیں چکہ گریپنگ کروا رہے ہیں گرم کر کے اس میں کچھ لکھوا رہے ہیں ٹھیک ہے باڈی چینج کروا رہے ہیں باڈی کی نٹس کو دوسری طریقے کا لگا رہے ہیں یہ سب سے گاڑی اور کھڑاب ہوتی ہے ایسا نہ کڑے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹو ہے ہے وہ ہلکا سا ڈھک ہو جاتا ہے مطلب ڈھلا ہو جاتا ہے اگر آپ جوڑ سے زیادہ کرتے ہیں تو نورمال تو ٹھیک ہے چلتا ہے وہ سوکر ریجیسٹ کر لیتا ہے لیکن جھٹکے میں پٹکتے گاڑی کو زیادہ جمپ کراتے تو وہاں سے پروbleم آتی جس اگر آپ چکہ ہیٹ ہونے لگا مطلب سمجھ لیجئے کچھ نہ کچھ ہم نے گروڑ کیا ہے ٹھیک ہے باقی long rights پر آپ چکہ ہیٹ ہوگا کوئی بات نہیں سوچنے والی اس کو ہیٹ ہونے دیجئے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ ہے do not change bike parts after fake advises میں نے پہلے بولا کوئی بھی advises دیا کہ change کرا لو یہ ہو جائے گا آب timing change change کرا لو آر گاڑی کا start آواز smooth ہو جائے گا ڈیٹ ساری چیز آپ کو fake advises ملے گی پوائنٹ 4 ہے install only original parts manufacture by manufacturer تو جو بھی گاڑی میں parts لگاتے ہیں اگر کبھی کچھ change کرنے کا ضرورت ہوا کچھ خڑاب ہو گیا really خڑاب ہو گیا تو آپ جو گاڑی کا manufacture کے دورہ بنائے ہو company کے دورہ بنائے ہو original parts ہی لگائیں آپ کسی mechanic کے پاس بنو رہے ہیں تو parts کھر اتکلا دیجے کہ ہاں بھائی یہ parts لگا اسے آپ گاڑی کا life اچھا بانا رہے گا original parts گاڑی کو بڑھاتے اور وہ آپ گاڑی کے انساب بلکل comfortable ہوتا ہے ٹھیک ہے تو thank you اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں آیا ہوگا تو dislike کر دیجے اگر پسند آیا ہوگا تو like کر دیجے موسیقی